دیکھیں نا حج کی ایام ہیں سپیشل جو نہیں جا سکے بڑا زبردست ہے کہہ جائے اور آج کل سیزن بھی ہے اور اللہ کا شکر ہے میرے سامنے جو لوگ بیٹھے بھی اکثر یہ تمیر لوگ ہیں یہ ہمارے بزرگوں ہیں حضرت سیدن عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں حج کی اللہ نے سعادت عطا کی تب کا حج اور اب کا حج زمین آسمان کا فرق ہے ہر عوالے سے حضرت اب بارہ چودہ لاکھ ہوگا تو حج کریں گے اس دور میں کم از کم اس طرح کچھ نہیں تھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھوڑی سی مشکت کریں گے حج آپ کر سکتے تھے اب فرماتے ہیں میں نے حج کر لیا حج کے سارے رکن مکمل کر لی سارا حج پورا ہو گیا احرام میں نے کھول دیا سب مکمل کر لیا فرماتے ہیں میں سین حرم میں لٹا ہوا تھا تک چکا تھا زہر ہے مشکت والا حج اب تو حج بھی بڑا آسان ہو گیا مشکت والا حج فرماتے ہیں میں سین حرم میں لٹا ہوا تھا تو دیکھتا کہ ہوں کہ دو فرشتے اتر ہیں سین حرم میں ایک فرشتہ دوسرے کو پوچھتا ہے وہ اس سال کتنی لوگوں نے حج کیا دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس سال چھ لاکھ لوگوں نے حج کیا وہ کہتا ہے قبول کتنوں کا ہوا وہ کہتا ہے کسی کا قبول نہیں ہوا اس نے کہا اس دفعہ چھ لاکھ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم واپس کر دی جائیں گے دوسرا فرشتہ پھر کہتا ہے ان کا حج تو قبول نہیں ہوا لیکن یمن میں ایک موچی ہے وہ حج پہ تو نہیں آیا لیکن اللہ نے اس کو حج کا ثواب بھی دیا اور سب حجیوں کا حج اس کے تفعال قبول کر لیا اب حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میں یمن کی طرف نکلا دیکھنے کے لیے بھائی کون ہے وہ کہ حج پہ بھی نہیں آیا حج کا بھی ثواب ملا اور چھ لاکھ حاجیوں کا حج بھی اللہ نے صرف اس کی وجہ سے قبول کر لیا آپ فرماتے ہیں میں پہنچا اس طرح آبادی تو نہیں تھی چھوٹے چھوٹے شہر تھے تھوڑے تھوڑے لوگ تھے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اب فرماتے ہیں میں نے پتا کیا اور میں اس کے پاس چلا گیا بتایا اس کو کچھ نہیں جاتا اس کو بس اتنا کہا بھائی مسافر ہوں میں رات تیرے پاس گزارنا چاہتا ہوں اگر تو اجازت دے مہمان نواز لوگ تھے مامے موچی ہی ہے دل بڑے والے لوگ تھے اب حضرت جی ہم بہت بڑے ہیں دل ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں ہاں جس سے کام ہو اس کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہے جس سے ہمیں کوئی کام نہیں اس کو تو ہم پانی کے گلاس بھی پیانے کو تیار نہیں ہے جس سے کام ہے یا کام پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں نے اس کے لیے ہمارا ڈرائنگ رون کھلا ہے اس کے لیے ہمارے کچن میں اچھے خاصے لوازمات پک سکتے ہیں جس سے ہمیں کام نہیں ہے حضرت اس کو کون کھلاتا ہے گھر بہت بہت بڑے دل چھوٹے چھوٹے ہیں پیشہ بہت بہت زیادہ دل چھوٹے چھوٹے ان کے گھر بڑے نہیں تھے دل بڑے تھے ان کے پاس پیسہ بڑا زیادہ نہیں تھا لیکن ان کے پاس دل بہت بڑا تھا وہ موچی تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت میں موچی جتی سلائی کرنے والا آپ میرے گھر ڈیر کے کیا کریں گے وہ تو مہمان کو رحمت جانتے تھے حضرت جی جتنی بھی رحمتیں ہیں ہم ایک رحمت پہ بھی خوش نہیں ہوتے مہمان خوصہ سپیشل ساڑیاں بی بی آنگ ایک ہی اڈی گرمی چھے پرونہ چوکلے ہندھا جی ایک ہی اڈی گرمی چھے پرونہ چوکلے ہندھا ہے نہ شکرے لوگ ہیں حضرت نہ شکرے ہم نہ شکرے ہماری اینی گرمی چھے پرونے کی تو چوکلے ہندھے تیرا کیا کھا کے جائے گا تیرا کچھ بھی نہیں کھائے گا تیرا ہے کیا سب اس کا ہے ہاں سب اس کا ہے اور یاد رکھنا نہ بھی مہمان آئے خود لے آیا کرو مہمان آ تو جائے گا کتنا کھا جائے گا آدھا کلو گوش کھا لے گا دو روٹیاں کھا لے گا تمہاری لیکن تمہیں کیا تمہارے گھر سے جاتے جاتے وہ کیا کیا لے جائے گا باہرہ دے جائے خود لے آیا کرو مہمان لیکن ہم رونے والے مہمان آئے گا پھر روئیں گے بارش آئے گی رامت ہے پھر روئیں گے بیٹی آئے گی رامت ہے پھر روئیں گے بعد نصیبے دیکھو کم مکلی دیکھو ہماری مہمان رامت رونا بارش رامت رونا بیٹی رامت رونا اور میں ہی حضرت جی میں نے اس کا تینوں کا مشاہدہ کیا ہے واقعہ تن رامت ہی حضرت جی لیکن کچھ اللہ بعض دفعہ بندے کو دکھا بھی دیتے ہیں نا ہم صبح بھی تقریباً اڑھائی تین بجے واپس آئے سفر سے میں ایک دن ادھر سامنے ہی رہتا تھا گلی میں میں ایسی طرح سفر پہ نا میں اثر کے وقت آیا تکہ آرہ گرمی بڑی میں نے اثر کی نماز پڑھی اور پڑھ کے نا یا اثر پڑھی یا مغرب پڑھی میں نے کہا میں تھوڑا سا آرام کرلوں تو میں نے پھر آگے بیان کے لیے جانا ہے بچوں کی امی کہنے لگی تو کھانا کیا ہے میں بھئی میرے میں تو حمد ہے کوئی نہیں اس طرح کر آج آلو بنا لائے ٹیٹی پر نہ آئے نا تو باقی وہ ادھر جی میں ابھی سویا ہی تو میرے ماموں ممانی اور بچے آگئے اب تو پھر آلو نہیں نہ بنتے تھے اٹھا ادھر جی بزار گیا لوازمات لائے پکایا ان کو کلایا وہ چلے گئے ان کو پتا تھا میں نے نکلنا ہے بعد میں ہم کھانے بیٹھے تو میری آنکھوں میں ہم سوا گئے میری بچوں کی ہمیں کہنے لگی ایک تڑا پتا نہیں لگتا کیڑے بلے رون لگ پندے کیڑے بلے اس میں رونے کی کیا بات میں نے کہا میرے محبوب نے فرمیا تھا مہمان رحمت ہے حق سچ کا میرے محبوب نے لیکن آج میں نے دیکھ بھی لیا رحمت ہے کہنے لگی وہ کیسے میں نے کہا اگر مہمان آتے تو کیا کھانا تھا اس نے کہا لگ تمہیں مہمان آئے تو کیا کیا کھا رہے ہیں آپ کا کوئی کچھ نہیں کھائے گا بلکہ وہ آپ کو بھی بڑا کچھ کھلا کے جائے گا نائے خود لے آیا اللہ کی قسم ہے ہمارے گھروں میں نہوستوں کا راج ہے ہمارے گھروں میں بے برکتی ڈیرہ ڈالے بیٹھی ہے کیوں کیونکہ ہمارے دروازے بند ہیں اللہ کی مخلوق پہ ہمارے کچن میں اب اللہ کی مخلوق اور اللہ کے لئے کچھ نہیں بنتا جیسے میں نے کہا نا کام جس سے ہے اس کے لئے کھلا ہے ہمارا اور بھائی جس سے نئی کام اس کو بھی کھلا جس سے تجھے نئی کام اس سے بھی کھلا کیونکہ پھر تجھ سے وہ راضی ہو جائے گا جس جگہ جا کے سب کے کام بنتے ہیں اگر وہ راضی نہ ہوا تو جتنا مردی ڈی سی کو ایسی کو فلانے کو ٹمکانے کو جتنا مردی کھلا اگر ادھر سے کام نہیں بنا ڈی سی ایسی ترہی طرح کام نہیں آئے گا اس کو راضی کر اگر وہ راضی ہو گیا سارے تیرے سامنے آتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے فرماتے ہیں اس نے نہیں مجھے کہا کہ حضرت جی میں تو موچی آپ میرے گھر مہمان بنیں گے نہیں حضرت فرماتے ہیں میرا اصل مقصد یہ تھا میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کرتا کیا ہے کیا رات میں ایک قرآن تلاوت کرتا ہے حاج پہ گیا نہیں حاج کا ثواب مل گیا اس کے تفیل اتنے لوگوں کا حاج قبول ہو گیا کرتا کیا ہے آپ فرماتے ہیں کوئی نہیں عشاء پڑی پڑھ کے سو گیا ساری رہا آپ فرماتے ہیں میں عبادت میں مشغول رہا وہ سویا رہا اٹھ کے فجر پڑی بس اسی طرح ناشتہ میں نے کر لیا اب جانے کا وقت تھا میں تو جو سیکھنے آیا تھا ملا کچھ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ساری بات اس کو بتائی اور کہا تو بتا آگے کیا بات ہے آپ فرماتے ہیں وہ موچی کہنے لگا وہ جوتیاں سینے والا گانٹنے والا وہ کہنے لگا حاج کا بڑا شوق تھا فرض نہیں تھا نا کچھ پہ فرض ہوتا ہے کچھ پہ فرض نہیں ہوتا فرض نہیں تھا کہتا ہے میں نے ساری زندگی لگ گئی حاج کے لئے پیسے کٹھے کرتے کرتے بھوکیں کٹ دی بڑا بڑا کچھ دیکھا میں نے پیسے ایک اٹھے کاری لیے حاج کے لئے بس تیاری تھی تھوڑے دنوں بعد بات میں نے کافلے والے سے کر لی نکل نہیں والا تھا تو ہوا کیا رات کو نہ میں اور میرے گھر والی لیٹے تھے تو ساتھ والے گھر سے نہ گوش کی خوشبو آ رہی تھی کبھی گوش کھایا ہی نہیں خود سے لڑا نہیں رہا گیا سلسل گوش کی خوشبو میں نے اپنے گھر والی کو کہا جا نال دیں دیکھا انہوں کا ایسی قدی گوش نہیں کھا دا آج تسی گوش پکایا ہے تھوڑا سا گوشت ہمیں بھی دے دو وہ جوتیاں تیار کرنے والا کہتا ہے جب میری بیوی گئی نا ساتھ والے گھر اور واپس آئی اور آکے مجھے کہتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گوشت ہم نے پکایا ہے نا یہ ہمارے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کے لیے نہیں جائز حرام ہے آپ کے لیے یہ گوشت کہتا ہے میں بڑا حرام ہوا یہ کون سا گوشت ہو گیا جو ان کے لیے جائز ہے ہمارے لیے حرام ہے تم اٹھ کے خود گیا جاننے کے لیے اور میں نے کہا یہ کون سا گوشت ہے جو تمہارے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام ہے تو وہ کہتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت وہ رو پڑے اور ان کا ہم کہیں دنوں کے بھوکے ہیں کچھ نہیں کھایا آئی تو جان کے لالے پھوکے ہیں موسیقی